دن رات کام کرنے کے باوجود بھی حالات ہیں کہ بدل نہیں رہے اگر پاکستان میں رہا تو ویسے ہی سسک سسک کے مار جاؤں گا کیوں نہ یورپ جانے کی کوشش کروں اگر یورپ پہنچ گیا تو پاکستان میں اپنے خاندان کا مستقبل بھی سوار جاؤں گا یہ کہنا تھا زلہ راول پنڈی کے علاقے گجر خان کے رہائشی اصد نحیم کے دوست زہیب رحمان کا اصد نحیم گزشتہ دنوں لیبیا میں کشتی ڈوبنے کے واقعے کے اندر اپنی جان سے ہاتھ گوا بیٹھا یہ ایک پہلا واقعہ نہیں تھا گزشتہ دنوں ہم لوگوں نے ہیڈ لائنز دیکھیں اور پوری قوم نے ایک تماشا دیکھا جس میں ہمیشہ کی طرح پاکستانی نوجوان اپنی زندگی کی بازی ہار گئے سوچنے کا عمر یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستانی نوجوان کیوں پاکستان سے باہر جانے میں ہی آفیت جان رہے ہیں اور اس کے اوپر ادھارے ایف ای ای کا کردار کیا ہے ہماری بارڈر سیکیورٹی ایجنسیز کا کردار کیا ہے ہمارے ائرپورٹس کے اوپر جو سیکیورٹی ایجنسیز تائینات ہیں کیا وہ اپنا کام ٹھیک کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ تصویروں کے دونوں رخ آپ کے سامنے لائے جا سکے کہ ہم لوگ کیوں پاکستان سے بہر جانی میں ہی اپنی آفیت سمجھتے ہیں دوسرا ہمارے اداروں کا کردار کیا ہے وہ ہیومن سمگلنگ جیسے بڑھتے ہوئے ناسور کو رکنے میں کیوں ناکام ہے یا پھر ملی بھگت یا لوبیز اور گروپس کے ساتھ مل کے زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی لالچ ہم یہاں پر اس بات کا تیین بھی کریں گے کہ انٹرنل ایکسٹرنل ہیومن ٹرافکنگ کے ساتھ ساتھ ہیومن آرگن سمگلنگ جیسے خطرات سے ہمارا ملک دو چار ہے لیکن یہاں پر کیوں عرباب اختیار کے سر پہ جو نہیں رنگ تھی آج سے ڈیرھ سال قبل اسی سٹوڈیو میں بیٹھ کے اسی پلیٹ فارم کے ذریعے ہم لوگوں نے عوام کے سامنے پرولپنڈی اسلام آباد میں ہونے والی سیکس ٹرافکنگ ہیومن آرگن سمگلنگ سے لے کے اس طرح کے مسائل کو نہ صرف اجاگر کیا تھا بلکہ پیٹریوارٹس کی ٹیم نے روز نیوز کی ٹیم نے ہیل ٹاپ جیسے سیکس ٹرافکنگ کے گھڑ کو نہ صرف بند کرایا تھا بلکہ اداروں کو متحرک کر کے اداروں کو نشاندہی کر کے اور مجھے یاد ہے کہ پروپر مکمل طور پر پیٹریوارٹس ٹیم نے انتظامیہ کے ساتھ ایک جنگ لڑ کر ہیل ٹاپ جیسے نیکسس کو بند کرایا تھا تو وہاں پہ بھی ہمیں دیکھنے کو یہ ملا تھا کہ ریاستی اداروں کی ادم دلچسپی کی باعث یہ ناسور یہ سرطان دن بہ دن روز بہ روز بھڑتا جا رہا ہے اور ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی قوم ایک اور عظیم سانے سے دو چار ہے چلتے ہیں پیٹریوارٹس رپورٹ کی جائے